اب آج کل تو لیمو ناریل اینڈ کمپنی بہت چل رہی نا ملہ گری دیکھتے دیکھتے ملہ کھرائے کی ملگی لیتا بیلڈن خرید لیتا ڈگنی زبان کے شاعر سلیمان خطیب نے کہا کہ رکابی کٹورے لگن حلو حلو رکابی کٹورے لگن حلو حلو رکھے گھر کے بردن برہن حلو حلو آپ کا گھر خالی ہو رہا ملہ کا گھر بر رہا اور یہ ملہ گری کے بھی خصے ایسے ہیں آپ کٹنے کو جا رہے ہوا نہیں کٹنے والا بے خوف آپ بول رہے میرے کٹو اگر یہ ملہ بولا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے ارے خبیش میری تکلیف نہیں سمجھ رہا اگر انہیں بولا کرتو تھے کھنلے میں آ گیا گڑت ہے کرنے کے اترے سامان اترے کا کرنے کے پانچ ہزار کام ہو گیا تو ملہ جی کی وجہ سے نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی تو یہ ملہوں کا لیموناریل ان اسوسییشن بس دھوم چر رہے ہیں ایک صاحب آ کے بیرے سے بول بیٹھا ہوا ہے کیا ہے رہے کیا تکلیف ہے پوچھا میں سرکار جادو ہو گیا ہاں تیرے بھے ہو کیا کرتا آٹو چلا تم اچھا آٹو چلا رہے بیٹھا تیرے پہ جادو ہو گیا چل بھائی پیسہ خرچا کر تم ہمیشہ پہ کرائیں گے پیسہ میں خرچ کر تم موڈی پہ کرائیں گے اب بڑے بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تیرے پہ جادو ہو گیا ایک بیماری ہو گئی ہے لوگوں کو ایک دعا میں باغے ہمپ کے سامنے سے گزر رہا تھا بابلی گاڑا میں نا وہاں مندیر ہے جوبلی ہل سے پہلے اس کے بعد وہ ایک صاحب پنجرے میں توتے لے کے بیٹھتے ہیں تو اتر باغن وہ بہت بڑے نواب جن کو میں پہچانت آتا ان کی گاڑی کا نمبر بھی یاد تھا مجھے میں جا رہا ہوں تو ناپ سب کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے مین روڈ پہ تو میں سونچا کہ شاید ناپ کی گاڑی پمچر ہو گئی کیا ہو گئی یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہے تو میں آگے جا کے گاڑی روکا اور ناپ کو دیکھ رہا ہوں تو ناپ دکھ رہی نہیں بہت اور سے دیکھا تو وہ پینجرے والے کے بعد بیٹھے ہیں اس میں توتہ ہے جا کے بیٹھے ہیں تو انہیں پیسے دیے تو ایسا اشارہ کرتے توتہ باہر آیا باہر آکے جوئے پیپر اٹھا کے اس کو دے دیا توتے والے کو پھر انہوں پڑھ کے ان کے حالات بتا دیے یہ ہے یہ ہے آپ کا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے وہاں سے اٹھے تھے میں ہارن دو آیا دیکھتی ناپ ادھر آؤ بھلا ہی ہی جی جی ہی جی کیا قصہ ہے جا رہا تھا تو بولے انہیں تقدیر بتاتے حالات بتاتے میں بیٹھ گیا دیکھنے کے ہوں بھلا اس کی تقدیر پھوٹی جو فٹ پات میں بیٹھا ہوا ہے ابے فٹ پات والا تیری تقدیر بتائے گا